بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عذابِ قبر کی روایات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں پہلی روایت مسندِ احمد سے لی گئی ہے رقم ہے چوبیس ہزار پانچ سو بیاسی یهدیسو قربط بن الزبیر ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن دِي امرتٌ مِّنَ الْيهُودِ وَهَيَا تَكُولُ لِي عَشَارْتِ عَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ فَرْطَعَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اِنَّمَا تُفْتَنُ الْيهُودِ فَقَالَتْ عائشة فَلَبِسْنَا لِعَالِيَ سُمَّا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حَلْ شَارْتِ عَنَّهُ وُهِيَا إِلَيَّ عَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائشة فَسَمِعْتُ الرَّسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ ذَلَكَ يَسْتَعِزُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عروا بن زبیر کا بیان ہے کہ سیدہ عائشة رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب تاریخ ہے یعنی لوگ بیان کر رہے ہیں کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی بات سنی ہے کوئی چیز پیش آئی ہے جس کے علم میں آگئی وہ آگئی بیان کرتا ہے تو ہماری تاریخ ابتدائی دور میں اسی طرح بیان ہوئی ہے یعنی سننے والوں نے دیکھنے والوں نے بیان کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اس وقت ایک یہودی عورت میرے پاس بیٹھی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے ظاہر ہے کہ اس طرح کی روایت سبھی نبیوں کے ذریعے سے پہنچی ہے موجود تھی تو اس یہودیہ نے سیدہ سے پوچھا تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ گھبرا گئے اور فرمایا عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا سخت رب دعمل کا اظہار کیا اور فرمایا کہ عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا یہ کہہ کے آپ چلے گئے سیدہ نے بتایا کہ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا یعنی جس چیز کی نفی کی پھر اس کے بعد بتایا کہ مجھے اوپر سے توجہ دلا دی گئی ہے سیدہ کہتی ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہمیشہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں سے اس باب کی روایات شروع ہو رہی ہیں اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیں کے لیے میں آپ کے سامنے اپنے ہواشی رکھتا ہوں پہلی بات قبروں میں عذاب دیا جائے گا اس سے کیا مراد ہے تو میں نے لکھا ہے کہ یہاں اور اس سے آگے یعنی آگے جو روایتیں آئیں گی یہ کافی طویل باب ہے یہاں اور اس سے آگے قبر کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد اسی زمین میں وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان نفوس کو رکھنے کا احتمام کیا ہے جنہیں ملائکہ موت کے وقت انسان کے اس مادی جسم سے الگ کر کے اپنی تحویل میں لے دیتے ہیں یعنی یہاں اس سے مراد لازمان وہ قبر نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں اور اس میں کسی کو دفن کرتے ہیں بلکہ اسی زمین میں آگے اس کی بہت تفصیلات آئیں گی کہ اسی زمین میں ایک برحلہ ہے جس سے ہم گزرتے ہیں اس میں پیشی ہوتی ہے لے جایا جاتا ہے اس کی تفصیلات آگے خود روایتوں میں آ جائیں گی مرنے کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اسی زمین میں واپس بھیجیا جاتا ہے اور وہ کیا چیز بھیجی جاتی ہے ہمارا جسم نہیں بلکہ ہماری اصل شخصیت وہ کس طرح رکھی جاتی ہے ہمارے لیے وہ غیر مرئی ہے سب کچھ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو یہاں قبر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اسی زمین میں ان نفوس کو رکھ رہے ہیں کس طرح رکھ رہے ہیں غیر مادی چیزیں کیسی رکھی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا یعنی یہ سب آگے کس طرح ہوگا نہ انسان اس کو گرفت میں لے سکتا ہے کیونکہ ہم تو مادی چیزوں ہی کو دیکھ سکتے ہیں یہ کرسی ہے یہ میز ہے یہ انسان ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں غیر مرئی چیزوں کا کچھ تصور کر لیتے ہیں لیکن وہ رکھی کیسے جاتی ہیں ان کے لیے کوئی جگہ کیسے بنتی ہے انہیں بند کیا جائے تو کیا صورت ہوگی کسی جگہ پر نعمت دی جائے تو کیا صورت ہوگی اس کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں آسکتا اس کا علم اللہ تعالی نے انسان کو نہیں دیا لہٰذا روایتوں میں وہی لفظ اختیار کر لیا گیا ہے جس سے اس زمانے کے لوگ واقف تھے اس لیے کہ وہ اپنے مردوں کو بلعموم قبروں میں دفن کرتے ہیں تو ہمیں اگر کوئی بات بتائی جائے گی تو اللہ تعالی نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے کہ تم جو الفاظ بولتے ہو جن سے معنوس ہوتے ہو ملتی جلتی چیزوں میں وہی الفاظ استعمال کر کے ہم اس دنیا کی باتیں تمہیں بتا دیتے ہیں تو یہ اس میں ملہوز رکھنا چاہیے دوسری چیز یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ گبرا گئے اور یہ بات بھی کہ عذاب کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے یعنی اس خاتون نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا انکم تفتنون فالقبور اس پر میں نے توجہ دلائی ہے کہ اصل میں لفظ تو فتنون آیا ہے عرب جاہلیت کی زبان میں یہ لفظ جس طرح آزمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی فتنہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جو دو تین چار معنی میں آتا ہے تو آزمانے کے معنی میں بھی آتا ہے اسی طرح عذاب دینے کے معنی میں بھی آجاتا ہے پرسیکیوشن کے معنی میں کسی کو عذاب دینے کے معنی میں کسی کے اوپر کوئی تعذیب کا تعذیانہ برسا دینے کے معنی میں بہت سی اس کے مفاہیم ہیں تو سیاق معلوم ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اس کی مثال سورہ بروج کی آیت دس میں دیکھ لی جا سکتی ہے چنانچہ آیت کے الفاظ ان اللذین فتن المومنین والمومنات کے تحت مخشری نے لکھا ہے یعنی یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں تو یہ جو اصل لفظ استعمال ہوئے اس کا ترجمہ کیونکہ عذاب کیا ہے یہ معلوم رہنا چاہیے کہ وہ اس پہلو سے کیا گیا ہے لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حضور نے سنا تو گبرہت میں آپ نے فرمایا کہ عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا تو یہ کیا بات ہے میں نے یہ پوری بات جنس کو کھول بھی دیا ہے یعنی یہودی عورت کا جملہ راوی نے یہ ساپ معلوم ہوتا ہے کہ پوری طرح نکل نہیں کیا یہودی عورت کی پوری بات غالباً یہ تھی اللہ تمہیں قبر کے عذاب کہ بعض راویوں نے پہلا اور بعض نے صرف دوسرا جملہ روایت کیا یعنی آگے یہی بات بیان ہوگی تو دو جملے بعض نے پہلا روایت کر دیا اب بعض نے دوسرا تو یہ معاملہ ظاہر ہے راوی حضرات کر دیتے ہیں تاہم دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تمہیں کوئی تضاد نہیں پوری بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات یہاں نقل نہیں ہوئی بلکہ صرف وہ جملہ نقل ہو گیا جو غلط فہمی کا باعث تو آپ نے غالباً فرمایا تھا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہود کہتے ہیں تو یہ عذاب پھر انہی کو ہوگا یعنی یہ پورا جملہ گویا یہ تھا انہوں نے جھوٹی بات کہی ہے بلکہ وہ تو اللہ پر اس سے بڑھ کر جھوٹ مانتے رہے ہیں قیامت سے پہلے کوئی عذاب ہوگا پھر عذاب ہو جائے گا پہلا تفسرہ جو نبی نے کیا وہ یہ تھا پیغمبر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہی آئی تو کیا بتایا گیا اس پر ہم آئندہ نشست نگفتو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب قبر کا باب ہم روایتوں میں دیکھ ملجمہ بھی ہو گیا تھا اس سے مطلق بعض چیزیں بھی عرض کرتی گئی تھی یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے چوبیس ہزار پانچ سو بیاسی اب اس میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے سامنے ایک جہودیہ نے سیدہ عائشہ کو یہ بتایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ قبروں میں بھی عذاب ہوگا تو رسول اللہ نے اس پر بڑی سخت تنقید کر دی اور یہ کہا کہ یہ عذاب اگر ان کے ہاں کہتی ہے کہ ہوگا تو پھر انہی کو ہوتا ہوگا اس لیے کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی قرآن تو یہ جو کچھ رسالت باب صلی اللہ نے اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس سے سمجھا تھا اس کی بنیاد پر آپ نے یہ تفسرہ کر دیا اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو میں نے اس کی وضاحت کی اس سے واضح باہر سے تشریف لائے اور بتایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس یہودیہ کی بات اصول میں درست ٹھیک تھی اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ نے جو رائے اس سے پہلے دی وہ صحیح نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سورہ مومن میں مومن نازل ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکی سورہ ہے اور اس میں فیرون اور آل فیرون کو اس وقت کیا سورت درپیش ہے اس وقت وہ جہاں دفن ہیں وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو قرآن نے خود بیان کی اور یہ بتایا ہے کہ صبح و شام ان کے سامنے ان کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ عذاب ذہنی ہے جسمانی نہیں اس میں مبتلا ہے یعنی گویا ان کو بار بار ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جس طرح سے ہم جب سورے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھے یا برے خواب آتے ہیں ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں اور اچھے خواب بھی آتے ہیں بڑے شیری بہت لذیذ آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ خواب ختم نہ ہوا ہوتا اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ہڑڑا کے اٹھ جاتے ہیں ڈر کے اٹھ جاتے ہیں تو اس طرح کی قیفیت سب سو رہے ہیں یہ تو بتا دیا گیا ہے آگے بھی تصریح ہو جائے گی کہ سب لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے یعنی جو ان کی شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اصلاً کیا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اس دنیا میں نیند کی حالت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک ذینی عذیت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور آل فیرون کے بارے میں اس کا ذکر آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے ظاہرہ دو ہی صورت ہو سکتی ہیں یا تو اس کو عثمانی میں لیا نہیں کہ یہ کوئی عذاب کیا ہوا دکھائی کیا ہو رہا ہے قیامت کب آئے گی اور پھر آل فیرون کے ساتھ کیا ہو گا تو آپ یا اس کو انہی کے ساتھ خاص سمجھتے رہے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں بھی آپ نے بتا دیا تھا یہ یہود کے ہاں اگر یہ روایت ہے تو پھر ان کے لئے ہو گا یہ تو اپنے لئے یا اپنی قوم کے لئے یا اپنی امت کے لئے آپ اس کو نہیں سمجھتے تھے اس پر تاجب نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی غلط فہمی جس طرح دوسرے اہل علم کو ہو سکتی ہے اسی طرح پیغمبر کو بھی ہو سکتی ہے یعنی اللہ کا پیغمبر بھی جس وقت اس کی طرف کتاب آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہر تفسیر اور اس کا ہر مطلب اور اس کے ہر معنی فوری طور پر الہم کر جب وہ آتی ہے وہ ہی آتی ہے سنتا پڑھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح غور کرتا ہے اسی طریقے سے سمجھتا ہے البتہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اگر کہیں اس کو کسی بات کے سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلا دی جاتی اسی طرح یہ تو ایک سمجھنے کا معاملہ ہے اسی بھی پیغمبر اجتہاد کرتا ہے اجتہاد بالعموم درست ہوتا ہے لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اللہ اس کی بھی تصریح کر دیتے یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ سمجھنے میں کوئی غلطی لگے گی نہیں کوئی صاحب نہیں ہوگا کوئی نسیان نہیں ہوگا اس طرح کی بات نہیں ہے تو یہاں بتا لازم تصریح کر دیتے یہاں بھی دیکھئے تصریح ہو گئی یعنی چند دن کے بعد بتا دیا گیا جس طرح کہ اس واقعے میں بھی کر دی گئی چنانچہ معلوم ہوا کہ قرآن میں جو کچھ فیرونیوں کے لیے بیان ہوا ہے وہی ان سب لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً ہوگا جن کا معاملہ ایسا واضح ہو جیسا کہ فیرونیوں کا جو معاملہ قرآن کی سورہ مومن میں بیان ہوا ہے وہ اس چیز کی بنیاد بن جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں ویسے تو سب سلا دیے جاتے ہیں لیکن اس طرح کے مجرم جب سلا دیے جاتے ہیں تو اس ذینی عذیت سے گزارے جاتے ہیں جس کا ذکر ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ فیرونیوں کے معاملے میں ہوا ہے تو جو دوسرے پیغمبروں کے مخاتبین میں اسی طرح سرکش پیدا ہوئے جنہوں نے فیرونی کی طرح بات ماننے سے انکار کر دیا جنہوں نے اللہ تعالی کی نشانیوں کو چھوٹا دیا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا چنانچہ معلوم ہوگا کہ قرآن میں جو کچھ فیرونیوں کے لیے بیان ہوگا ہے وہی ان سب لوگوں کے ساتھ بھی یقینا ہوگا یہ بات ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے بتائی گئی جب ہم نے قرآن میں یہ لکھ رکھا ہے اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کی دنیا ہی میں واضح ہو گیا کہ بدبخت ہے پھر اس کے بعد اس دنیا میں عذاب آیا وہ لوگ جن کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو گیا وہ کس طرح سے اتمنان کی نیند سو سکتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ کے مخاتبین میں بھی قریش کے بڑے لیڈر ابو جہل ابو لہب وغیرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حساب پوچھنے اور ان کے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی ان کا حساب تو ہو گیا اللہ کا فیصلہ یہی صادر ہو گیا جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں صادر ہو گیا ان کے لیے پھر حساب کتاب کے انتظار کی ضرورت باقی نہیں رہتی نیکو کاروں میں سے خاص کر سابقین کے لیے بھی یہی قائدہ ہے تو چنانچہ اس کے الڈ بھی یہی بیان کیے وہ لوگ کے جو نیکو کاروں میں سے اس درجے میں پہن جاتے ہیں گویا اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے حصل میں تو پورا دین یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپورد کر دیں ہر چیز اس کے سپورد کر کے اپنے آپ کو نظر کرنے کے لیے تیار ہو تو نیکو کاروں میں بھی ایسے لوگ ہیں چنانچہ راہ حق کے شہیدوں کے بارے آل عمران کی آیت ایک سو انتر میں فرمایا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ انہیں روزی مل رہی ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو گویا دو ایکسٹریم یا دو انتہائیں ہیں جن کو قرآن نے بیان کر دی ہے اور وہ سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ ان کے حساب کتاب اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہے ان کا معاملہ تو دنیا میں ہو گیا جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی کہ تم کامیاب ہوئے یا دنیا ہی میں بتا دیا گیا کہ تم عذاب کی زد میں آگئے ان کے ساتھ پھر آگے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے یہ دو انتہائیں بیان کر دی ہیں ان دو کے بعد پھر وہی لوگ رہ جاتے ہیں جن کے لیے قرآن نے سورہ توبہ کی آیت ایک سو دو میں خلط عملا صالحا وآخر سیع اب درمیان کے لوگ وہ کون ہیں قرآن نے ان کی تصویر کھینچی ہے انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے تو یہ تعبیر اختیار کی ہے ان سے متعلق انصاف کا تقاضی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عذاب و ثواب کے بغیر قبروں میں سوتے رہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں اور حساب کتاب سے گزرنے کے بعد ہی اپنے انجام کو پہنچیں یہ عذاب قبر کے بارے میں قرآن کی روشنی میں صحیح موقف ہے اب آگے آپ دیکھئے گا جو روایتیں آ رہی ہیں دسیوں کی تعداد میں وہ اس تصور کی تعداد کرتی ہیں کہ ان میں کوئی چیز اس کے خلاف ہے وہ آخر دعوان الحمدللہ موسیقی موسیقی